سلطنت بلوچ تقریباً آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر زمین پر حکومت کرنے والے بلوچوں کا اختتام اور سنہرے دور کا پس منظر بلوچوں کا سنہرہ دور میر نوری نیسے کان امیر بلوچستان برطانیہ کی آمد سے پہلے بلوچوں کی سلطنت تقریباً آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی جس میں بلوچستان ریاست، سندھ بشمول کراچی، مری بکٹی ازاد قبائل کی ریاست اور ڈیرہ غازی خان و راجنپور کے ازاد تمندار بلوچ قبائل تک بلوچ قوم کی سلطنت تھی ایک طرف سندھ اور کراچی میں بلوچ تالپور میروں کی سلطنت دوسری طرف قلات کے بلوچ میروں کی سلطنت جو سب سے بڑی بلوچ سلطنت تھی جس کا دائرہ کار تقریباً چھ لاکھ مربع کلومیٹر تک وسی تھا جو ایک طرف افغانستان کے موجودہ صوبہ نیمروز، ہیلمند اور قندھار کے بلوچ علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی تو دوسری جانب ایران کے سستان و بلوچستان کے علاوہ کرمان تک اور یہاں پاکستان کے موجودہ بلوچستان بشمول ازاد بلوچ قبائل کے علاقے اور ڈیرہ اسماعیل خان وٹانک تک ریاست بلوچستان تھی جس کا اپنا جھنڈا، اپنی کرنسی، اپنے دو ایوان اور اپنے حکمران، اپنی قبائلی فوج اسی طرح سندھ بشمول کراچی میں تالپور بلوچوں کی ریاست یہ وہ وقت تھا جب بلوچ قوم موجودہ افغانستان جیسے مرک سے پچیس فیصد زیادہ بڑے رقبہ پر حکومت کر رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب بلوچ موجودہ مرک پاکستان کے موجودہ رقبے جکنی سلطنت پر اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھے برطانیہ کے آنے کے بعد اس اجارہ داری کو نظر لگ گئی سندھ کے تالپوروں نے سرنگوں کرنے کی بجائے لڑ کر ہار اجیت موت از زندگی کو بہتر سمجھا اسی طرح قلات کے خان میر مہراب خان بلوچ نے اعلان جہاد کیا اور میر شاہ نواز خان بلوچ جو میر مہراب خان کے بعد قلات ریاست بلوچستان کے حکمران بنا اس نے برطانیہ کو ویلکم کیا تاکہ میر مہراب خان کی حکومت گرا کر اپنا حکمران بننے کا خواب جلد پورا کر سکے برطانیہ کو ان بلوچ نوابوں سرداروں نے بھی مدد کی جو میر مہراب خان کی حکومت کے خلاف تھے اور دوسری طرف پہلے سے ہی ڈیرہ اور آجنپور کے بلوچ تمندار بھی برطانیہ کے ساتھ سکھوں کے خلاف لڑائی میں کوئی مداخلت نہ کرنے کے معاہدہ کے تحت دوستی کا ہاتھ ملا چکے تھے لیکن دوسرے مری بگٹی ازاد بلوچ قبائل کی ریاست نے برطانیہ پر زبردست حملے کیے اور علم بغاوت کیا میر مہراب خان نے بہادری کے ساتھ جہاد کیا اور لڑ کر شہید ہوئے تالپور میروں نے بھی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اس کے بعد ایران نے بھی بلوچستان میں فوجیں گھسا دیں ایک طرف برطانیہ دوسری طرف ایران اور تیسری طرف وہ بلوچ نواب سردار جو طاقتور بھی تھے لیکن اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف تھے ان ناراض بلوچ نوابوں سرداروں اپنی حکمرانیہ بالادستی کے لالچ کو برطانیہ نے اپنے حق میں کر کے ریاست بلوچستان کو تقسیم کر دیا لیکن مری بگٹی ازاد قبائل بلوچوں کا وہ علاقہ تھا جو کبھی کسی بیرونی حملہ آور کے ماتحت نہیں آئے ہمیشہ ازاد رہے باغی رہے لڑتے رہے نہ کسی کی اجارہ داری قبول کی اور نہ قائم ہونے دی بیرہ اور راجنپور کے بلوچ تمندار ازاد قبائلی بلوچوں کو برطانیہ نے بڑی چالاکی سے دوست بنا کر عزت دے کر القابات اور مراعات دے کر اپنا اتحادی بنا لیا تاکہ پنجام میں سکھوں کو کچلنے میں کوئی ان علاقوں سے حملہ نہ کر سکے اور ساتھ ہی بلوچستان ریاست کے موجودہ حکمران میر محراب خان بلوچ کو بھی یہاں سے کوئی مدد نہ ملے جیسے میر نوری نصیر خان دور میں دیرہ اور راجنپور کے قبائل مری بکٹی قبائل قلات کی قبائلی فورس کا باقاعدہ حصہ رہے یہ وہ وقت آ چکا تھا جب بلوچ پانچ حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے ایک طرف مری بکٹی علاقہ جہاں بغاوت تھی دوسری طرف تمنداروں کا دیرہ وہ راجنپور جو مری اور بکٹیوں سے قبائلی لڑائیوں اور حملوں کی وجہ سے بھی تنگ تھے اور برطانیہ کے ساتھ بھی اتحاد بنا چکے تھے تیسری طرف تالپور میروں کی سلطنت جس کو اب خان آف قلات بلوچستان کی ریاست کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہ ملنے کے حالات واضح دکھائی دے رہے تھے کیونکہ میر محراب خان والے اقلات بلوچستان چوتھی تقسیم خود برطانیہ کے کھیل میں تنہاک ہو چکے تھے اور وہ اپنی جن لڑنے کے لیے بھی اب پوری طاقت نہیں رکھتے تھے کیونکہ کوئی نواب کوئی سردار ساتھ نہ رہا جھالعوان اور سرعوان کے کچھ بلوچ اب ساتھ رہ گئے تھے اور نورہ منگل جیسے بہادر بلوچوں نے میر محراب خان کے ساتھ جہاد کیا اور شہادتیں پائے پانچویں تقسیم موجودہ سستان و بلوچستان و نیمروز علاقوں پر ایران بشمول برطانیہ کے ساتھ حالت جنگ میں تھے برطانیہ اور ایران نے بلوچوں کو ایسا تقسیم کیا اور ایسا فامولہ اپنایا پہلے تمام بلوچوں کو تقسیم در تقسیم کیا پھر اندر سے ان بلوچ نواب سرداروں کی ہمدردیاں اپنے ساتھ ملائیں ان کو خواب دکھائے جو خود حکمران بننا چاہتے تھے پھر ان ازاد بلوچ قبائل پر حملے شروع کیے جو کسی طرح بھی برطانیہ کے ماتحت اہات ملانے کو غلامی سمجھتے تھے جو پہلے سے الگ ازاد قبائلی حستت رکھتے تھے لیکن خان آفقالات کی گریٹر بلوچ ریاست کو تسلیم کرتے تھے اور خود کو اس کا حصہ اور فوجی خدمات میں خان آفقالات کا لشکر بنتے رہے ان قبائل نے جب برطانیہ کے قدم بلوچستان کی سرزمین پر ٹکتے دیکھے تو برطانوی فوج پر حملے شروع کر دئیے چاہے برطانیہ کا مقصد بلوچستان کی زمین سے افغانستان پر حملہ ہو یا بلوچستان قلات پر چڑھائی ہو مری اور بگتیوں نے زبردست مضاحمت دکھائی نقصان پہنچایا اور کبھی بھی برطانوی بالادستی کو قبول نہیں کیا وہ آئے روز حملے کر رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب تمام بلوچ اپنی اپنی جگہ بغیر کسی اتحاد کے اپنے اپنے علاقوں تک محدود ہو گئے اور اپنے موجودہ علاقوں کی اجارہ داری کے معاملات میں ایسے تقسم ہو چکے تھے کہ ان سب بلوچوں کا اتحاد تو دور کی بات اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا بھی ناممکن بن چکا تھا کیونکہ بلوچ قبائل اور بلوچ ریاستوں کو چلانے والوں نے برطانیہ کے آنے سے پہلے ہی شاید ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی کہ اب سندھ، بلوچستان، کراچی، مری بگتی علاقہ، تمندار ڈیرہ اسماعیل خان وٹانک تک پھیلی بلوچ اجارہ داری کو ایک شکل میں ایک پلٹ فارم پر مضبوط کیا جائے تکہ چالاک برطانیہ اور ایران کا کھیل بلوچ ریاست کو پہلے کمزور پھر تقسیم اور پھر ختم کرنے کا کامیاب نہ ہو پائے یہ وہ چالاک برطانیہ تھا جو بلوچوں کو تو تقسیم کر پایا لیکن بلوچوں پر حکمرانی نہیں کر سکا بلوچستان کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر گیا لیکن بلوچ زمین پر خود نہ ٹک سکا لیکن ایران اور افغانستان نے بلوچستان کو زم کروانے میں کامیاب ضرور ہو گیا برطانیہ نے انتہائی مکاری سے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا کر استعمال کیا ایک دوسرے میں قبائلی سوچ کو پروان چڑھا کر الگ الگ کیا نئے منپسند لوگوں کو نوابی اور سرداری کا لالت دے کر اصلی اور نسلی سرداروں اور نوابوں کو انہی کے ہاتھوں ختم کیا بلوچ کو بلوچ سے لڑوایا یہ وہ چالاک برطانیہ تھا جس نے افغانستان کے علاقوں کو تقسیم شدہ بلوچستان میں شامل کر کے اس کو بریٹش یعنی برطانیہ کا بلوچستان کا نام دیا تاکہ تاریخ میں یہ بھی ثابت خسکے کہ برطانیہ بلوچستان پر بھی قابض رہا تھا اور بلوچوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا بلوچ غلام نہیں بنے تھے بلوچ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے مگر ان عظیم بلوچوں نے کبھی بھی مضاحمت کی رانہ چھوڑی بلوچوں نے غلامی کی بجائے اپنی جان دینا گنوارا کر لیا تھا ہاں کچھ لالچی بلوچوں نے نوابی اور سرداری کی خاطر غلامی کو گلے لگا کر اپنی زمین اور اپنی قوم کا سودا کیا تھا مگر یاد رکھنا یہ وہ بلوچ نہیں تھے جنہوں نے بلوچستان ریاست بنائی تھی بلوچ سندھ میں شکست کھائے لیکن غلامی نہیں قبول کی بلوچوں نے قلات سروان و جھالوان میں جہاد کا اعلان کیا جنگ لڑی لیکن جھکے نہیں بلوچوں نے دیرہ بگتی کوہلو، بولان اور سبی جیسے علاقوں میں زبردست جنگ لڑی بغاوت کی نقصان پہنچایا لیکن جھکے نہیں اور برطانیہ کو گھسنے نہیں دیا دیرہ اور آجنپور کے تمنداروں نے ہاتھ ملایا صرف اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے خود کو پنجاب میں زم کر کے اپنی سرزمین اپنی دھرتی بلوچستان کو بیاروں مددگار چھوڑ دیا کہ مریوں اور بگتیوں کے ساتھ جاری قبائلی لڑائیوں سے بھی مکمل چھٹکارہ مل جائے گا سیستان اور بلوچستان میں بھی بلوچوں نے مرنا پسند کیا لیکن جھکنا ہے غلامی نہیں اس لیے برطانیہ کو ایک ایسا بلوچستان چاہیے تھا جس کو وہ بریٹش بلوچستان کا نام دے سکے وہ بلوچوں کو کمزور کرنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا بلوچوں کی ریاستوں کو تقسیم کر کے آس پاس کی طاقتوں کے حوالے کرنے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا لیکن بلوچوں کو اپنے ماتحت رکھ کر چلنا آسان نہ تھا بلوچ کو کنٹرول کرنا اس کے بس کے باہر تھا اس لیے اس نے افغانستان کے کچھ علاقوں کو بلوچستان میں شامل کر کے بریٹش بلوچستان کا نام دے کر بیٹھ گیا تھا کا تاریخ میں لکھا جائے کہ برطانیہ نے بلوچستان پر قبضہ کر لیا تھا اور بلوچ ماتحت رہے لیکن یاد رکھیں جب تک برطانیہ وہاں رہا بلوچ ماتحت نہیں رہے باوجود اس کے بلوچ اپنی زمین ہار چکے تھے کیونکہ بلوچوں کی بدبختی یہ تھی کہ بلوچستان تقسیم ہو چکا تھا اور بلوچ تقسیم ہو چکے تھے ورنہ آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بلوچ جن کی اپنی کرنسی اپنا ایوان اپنا سکہ اپنی فوج تھی جن کے اپنے ازاد جنگ جو قبائل تھے وہ اگر ایک اتحاد ایک مٹھی میں ہوتے تو برطانیہ بلوچستان تو دور سندھ کو بھی اپنے کنٹرول میں نہ لاپاتا نہ افغانستان تک پہنچ پاتا برطانیہ سے پہلے یقینا یہ بلوچوں کا سنہرہ دور تھا جس کو مزید طاقتور بنایا جا سکتا تھا بے اگر سندھ کے تالپور بلوچستان کے احمد زئی ڈیرہ بکٹی اور کوہلو کے مری بکٹی ڈیرہ اور آجنپور کے تمندار ایک اتحاد بنا لیتے ایک معاہدہ کر لیتے کہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف ایک ساتھ ہے کر اتحاد بنا کر چلیں گے آپس کی رنجشیں قبائلی لڑائیوں کو بھلا کر مقابلہ کریں گے کوئی بیرونی خطرہ ہوگا تو ایک پلیٹ فارم سے ایک حکمت عملی سے لڑیں گے تاکہ آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی بلوچ اجارہ داری قائم و دائم رہے اس پہلے رند و لاشار دور بھی آپسی لڑائی کی وجہ سے اختتام پذیر ہوا مکران کے بلوچ حکمران ہوت قبیلہ جہنوہے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت پرتگالیوں کو شکست دی اور مکران و قلات کے دوسرے بلوچ قبائل جو کینیا، ممباسا، زنزیبار ہوت بلوچوں کے ساتھ گئے اور ان علاقوں پر حکومت کی اممان کی آزادی کے لیے جنگیں لڑیں وہ بھی بلوچستان سے نکل کر باقی ملکوں میں پھیل گئے جو بعد میں خلیجی ریاستوں کے لیے لڑتے رہے ان کے فوجی اور باڈی گارڈ بن گئے اپنی بلوچ زمین سے ہمشہ کے لیے دور ہو گئے جن کی وجہ سے بلوچ طاقت بلوچ آبادی میں کمی آئے برطانیہ کی آمد سے پہلے پھر سے ایک بلوچ طاقت کا ظہور ہوا تھا اس کا بھی آخر کار اختتام ہو گیا کچھ بلوچ ہندوستان چلے گئے کبھی ہمائیوں کی مدد کے لیے تو کبھی احمد شاہ عبدالی کا لشکر بن کر کچھ وہیں کے ہو کر رہ گئے اور وہیں بہادرگو فرخ نگر اور کھاڈیا جیسی چھوٹی چھوٹی اپنی بلوچ ریاستیں بنا کر آباد ہو گئے ان میں سے کچھ پاکستان کی آزادی کے وقت پاکستان کے دوسرے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے کچھ پہلے ہی بلوچستان سے نکل کر بھگ کر دریہ خان، ملتان، دیراجات اور خوشاب کی طرف نکل کر اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا چکے تھے اور وہیں کے ہو گئے ایسی صورت میں بلوچستان پھر سے مضبوط بھی ہوا ایک ازاد ریاست بھی بنی جس کو گریٹر بنانے کا خواب میر نوری نصیر خان بلوچ نے دیکھا تھا سندھو بلوچستان پر بلوچ اپنی سلطنت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے جو کہ بہت سو نہرا دور تھا مگر افغ وہ بھی برطانیہ اور ایران جیسی طاقتوں کی نظر ہو گیا صرف اور صرف بلوچوں کی نائتفاقی قبائلی لوایت